مسجد اقصہ کے گمبت کے اوپر اسرائیلی یہودیوں نے سلیب گار دیا ہیڈکوارٹر سے ویڈیو لیک ہونے پر یہودی مافیا مانگنے پر مجبور اللہ اکبر ایباب کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پر نہیں بلکہ گزہ کی پٹی پر حملہ کر کے پوری دنیا کی توجہ یہاں مرکوز کروائی اور ادھر یرش علم کے اندر مسجد اقصہ اور بیت المقدس کے گمبت کے مناروں پر سلیب کا نشان اور جنڈے لگانے کی پرزور کوشش ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر یہ ایک ویڈیو جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کام کرنے والی کسی شخص نے اپنی ٹاپ مینجمنٹ اور اسرائیلی حکمرانوں سمیت مغربی دنیا میں اپنے ہیڈکوارٹر میں بجوائی تھی جو کسی طریقے سے لیک ہو گئی اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے اور باقی مسلمانوں کو مظلوم بچوں کی طرف متوجہ کر کے پیچھے سے دوسری جانب یہ کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا مگر آگر بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباہ کر ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ناظرین ابھی آپ اپنی سکرین پر جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کبرہ تو سگرہ یعنی دوم آف راک کے ہیں یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ گوگل پر جب ہم مسجد اقصہ لکھ کر سرچ کرتے ہیں تو آگے جو گولڈن گمبت نظر آتا ہے بنیادی طور پر یہ مسجد اقصہ کا گمبت نہیں ہے بلکہ یہ وہ تعمیری امارت ہے جو مسجد اقصہ کے کمپاؤنڈ کے اندر موجود ہے مسجد اقصہ کا گمبت سرمی رنگ کا ہے جو اس کے پیچھے کی جانب ہے اور اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کام کرنے والے ویڈیو بنا کر اپنے افسران کو ہیڈ کوارٹر بجو آ رہے ہیں اور انہیں دکھا رہے ہیں کہ ان کو جو کام دیا گیا تھا کہ گمبت سے اسلام کا جھنڈہ نشان اتا کر سلیبی نشان لگا دیا جائیں وہ کیسے کر رہے ہیں اور اس وقت گمبت کے اوپر موجود ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہاں سے پورا یرش علم کا پرانا شہر واضح نظر آ رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عیسائی جنڈے کو یہاں لگانے کی ضرورت کیا تھی یاد رہے کہ مسجد اقصہ روح زمین پر وہ سب سے برا اور تیسرا مقدس ترین مقام ہے یہ دوسری مقدس ترین مسجد ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے یعنی تینوں مذاہب کے لیے ایک ہی وقت میں انتہائی مقدس ہے اور ان کے ماننے والے اس مسجد کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس وقت جو لرائی یہودوں نصارہ اور مسلمانوں کے مابین مشرق وستہ میں جاری ہے اس میں عیسائیت کے ماننے والوں کا کیا کردار ہے مگر دوستو یہ بہت ہی الارمی کنڈیشن ہے کہ ایک طرف باقی دنیا کو گزہ کے معصوموں کی طرف لگا کر خود چھپکے چھپکے اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جس کی بظاہر یہ ویڈیو لیک ہونے کی صورت میں بڑی تیزی سے جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مظلوم فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرمائے اور امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرمائے و یرو شلم سمیت پورے فلسطین کو اور اسرائیل کی پٹی کو اللہ پاک آسانی کے ساتھ مسلمانوں کے قبضے میں کر دے پوری امت مسلمہ پر اللہ پاک اپنا رحم کرم اور فضل برقرار رکھے آمین سم آمین اب آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے اظہار لازمی کیجئے گا اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں بھی شیئر لازمی کریں جزاک اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نگبان